اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے موسم سرما تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن سردی بار بار واپس بھی آ رہی ہے لیکن اس سرد موسم کو جانا ہی ہے اور اب اس وقت موسم شام کے وقت بہت خوشگوار موسم ہے ہلکی سی جو خونکی ہے وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے کچھ حلاقوں میں تو اچھی خاصی گرمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن ہمارے ہاں بھی اتنی زیادہ گرمی شروع نہیں ہوئی ہے تو آج اپنا جو پلانٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ سپائیڈر پلانٹ ہے سپائیڈر پلانٹ کی یہ ویریگیٹڈ ورائٹی ہے اور بہت خوبصورت یہ پلانٹ ہے اور اس کو ہم ہنگنگ باسکیٹ میں بھی گرو کر سکتے ہیں اور یہ پاٹ میں بھی اتنا ہی حسین لگتا ہے میرا یہ پلانٹ ہنگنگ باسکیٹ میں لگا ہوا ہے لیکن ابھی اس کو میں نے ہنگ نہیں کیا ہوا تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا اس کے جو خراب لیف ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ لیف جو ہے اس کے خراب ہوئے ہوئے ہیں ان کو میں ریموف کر رہی ہوں تاکہ پلانٹ خوبصورت لگے یہ پلانٹ جو ہے بہت پاپولر ہاؤس پلانٹ ہے اور اگر ایک دفعہ آپ یہ پلانٹ اپنی گھر میں لے کے آتی ہیں تو بے شمار پلانٹ آپ اس سے بنا سکتی ہیں کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے رنرس لگتی ہیں جیسے یہ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر بیبی پلانٹ ہے اس کی نیچے روٹس بنیں گی لیف اس کے اوپر آلیڈی بن چکے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اس کو نیو پلانٹ کے طور پر گروہ کر سکتے ہیں تو ایک ایسا پلانٹ جس کو پروپیگیٹ کرنا بہت ایزی ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ تیار پلانٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پلانٹ کی جو کیر ہے وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے ویلٹنٹ سوائل ریگولر وارٹرنگ بہت زیادہ وارٹرنگ نہیں ہے اس کی جب مٹی ٹرائے ہو جائے تب اس کو پانی دیں اور تھوڑی بہت کمی بشیر برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر زیادہ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ اس کو زیادہ دیر پانی نہیں دیتے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیف اس طریقے سے بینڈ ہونے لگتے ہیں تو اس کو آپ پانی دیں گے تو دوبارہ آپ کا پلانٹ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو تیز تھوپ جو ہے وہ نہ ملے ہلکی پھلکی تھوپ جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن تیز تھوپ سے اس کے لیف جو ہیں وہ بند ہونے لگتے ہیں ٹپس جو ہیں وہ اس کی جلنے لگتے ہیں تو اس کو ایوائٹ کرنے کے لیے اس کو ایسے لوکیشن میں رکھیں جہاں پہ دوپہر کو اسے تیز تھوپ نہ ملے دن میں تھوڑی دیر کی تھوپ اس کو مل جائے تو اس کے لیے بیس رہتا ہے اور اس کو کھا جو ہے میں عام طور پہ کاؤڈنگی یوز کرتی ہوں کاؤڈنگ جو ہے اس کے لیے بیسٹ ہے کاؤڈنگ ایسی کھاد ہے جو ڈیکمپوز اچھے سے ہو تو پلانٹ کے لیے صحیح ہے ورنہ ڈیکمپوز کھاد نہیں ہوگی تو آپ کے پلانٹ کے لیے کچھ نہ کچھ پرابلم جس میں سے ایک مین پرابلم ہے کہ اس میں سمیل جو ہے نہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ پلانٹ کے پاس جب آتے ہیں تو اتنا زیادہ انجوائے نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ اس کا ایک بیبی ہے اور اس کو یہ دوسرا میں نے ایک ریموو کیا تھا یہ دیکھیں وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا اس کی روش سے اتنی اچھے سے ڈویلپ نہیں تھی اب یہ پلانٹ دیکھیں اس کی روش جو ہیں بہت اچھے سے ڈویلپ ہو چکی ہے تو اس پلانٹ کو پروپیکیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اس طریقے سے ایک ہول بنائیں گے ہم اس میں اور اس ہول میں ہم اس پلانٹ کو لگا دیں گے ایسے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اس کو پانی دینا ہے تھوڑے دنوں میں اس کے نیو لیفٹ بننا شروع ہو جائیں گے اچھا ایک خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ اس کے لیے بہت ہائٹ والا پرانٹ نہ یوز کریں پورٹ نہ یوز کریں اور اس کے لیے بہت بڑا پورٹ بھی یوز نہ کریں کیونکہ اگر اس کی روش پانڈ ہوگی تو یہ بی بی پرڈیوز کرے گا تو اگر آپ اس سے بہت زیادہ بی بیز لینا چاہتے ہیں مزید پرانٹ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کو چھوٹے پورٹ میں لگائیں تاکہ یہ جلد سے جلد رنرز جو ہیں نیوز کے بی بیز بنیں اور آپ ان سے بیشمار بلانٹ بنا سکیں میں آپ کو اپنا دوسرا ایک سپائیڈر بلانٹ دکھاتی ہوں جو میں نے ہنگنگ باسکیٹ میں گروہ کیا ہوا ہے اور اس میں دیکھیں کہ بیشمار رنرز ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے جس کو میں نے ہنگنگ باسکیٹ میں گروہ کیا ہوا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر کسی اور پلانٹ کے ساتھ کچھ اور انفرمیشن لے کر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ